موسیقی ایکنومیکل صورتحال بنی ہوئی ہے اور ایکنومیکل صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے جانا کس حد تک ریل سیٹ کی جو بزنس ہے پروپرٹی کا جو بزنس ہے وہ کتنے حد تک جانا وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں اور کونسی ایسی پالیسیز اور کونسی ایسے حالات ہوں گے جس کی وجہ سے ریل سیٹ میں اچھے امپیکٹ پڑے گا اور کتنے دنوں میں کتنے عرصے میں جانا وہ ریل سیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی پروگرس نظر آ رہی ہے تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ میرے چینل سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو ریل سیٹ کے حوالے سے جتنے بھی آنس قسم کی رائے ہیں جتنے بھی آنس قسم کی انفرمیشن ہے وہ ملتے رہے ہیں اور آپ اپڈیٹ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً اوورال جانا مارکیٹ جو کہ آپ کسی بھی سوسائٹی کے دیکھ لیں اگر ڈی ایچ اے یا اسلام آز کی جو اچھی سوسائٹی ہیں جن میں ملٹی گارڈن بی سیونٹین اور فیسر ہیلز پارکیو سیٹی اور اس طرح کی کیپٹل سمارٹ سیٹی جو بڑے نام ہیں ان میں جانا وہ کافی کریکشن ہوئی ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ اس میں ریٹس میں جانا وہ اس طرح کی ورییشن کوئی نظر نہیں آ رہی ہیں اور صرف نیچے ریٹ جانا وہ ڈیکریز ہی ہو رہا ہے تو کیا جانا وہ ہمیں جانا وہ اس صورتحال میں کوئی بالکل امید کی جو جسے کہتے ہیں کہ امید کی آشا یا جانا کوئی بھی اس طرح کی جانا وہ امید وہ ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی جو حالات گزرے ہیں تقریبا سال ایک تو ہو گیا اوورال جانا تھے مارکیٹ میں مارکیٹ میں جانا ریٹس کافی ڈاؤن ہیں لیکن پچھلے جانا دو تین مہینے پہلے جیسی حکومت چینج ہوئی تو ہم سارے اسپیکٹ کر رہے تھے جتنے بھی ریالٹرز تھے جتنے بھی جانا وہ انویسٹرز تھے کہ انہوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ جو نئی حکومت ہے وہ سنبھل جائے گی اور تھوڑی سی سٹیبلیٹی کی ہے سٹیبلیٹی اس میں آ جائے گی ٹھیک ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا فیلال کچھ ہمیں نظر نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حکومت جیسی آئی تو پہلے تو سب سے زیادہ مسئلہ بنا ہوا تھا آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف نے ان کے اوپر شرائط کی اوپر شرائط شرائط مطلب یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے میکسیمم شرائط ہوں وہ یہ ہمارے مان لے تب ہی ہم ان کو امداد دیں گے جو موجودہ حکومت ہے اور یہ بھی اللہ ماشاء اللہ انہوں نے بھی جائے نا وہ درہ در ساری شرائط مانی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں جائے نا وہ کافی انہوں نے جم پایا آپ کا ڈالر جائے نا وہ تقریباً دو سو چھے دو سو پانچ پر جائے نا وہ وریعت کرنا شروع ہو گیا اور اوورال مہنگائی کا ایک توفان آیا ٹھیک ہے اور ہر سیکٹر میں جائے نا وہ آپ کا کرائسیز نظر آیا سٹاکس آپ کے ملک کے گر گئے جس کی وجہ سے آپ کا ریال شیٹ میں بھی بہت بڑا امپیکٹ پڑا ریال شیٹ میں بھی تقریباً تقریباً جائے نا وہ جائے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی فائی فرسنٹ ریڈز جائے نا وہ ڈگریز ہوئے ابھی ہمیں جائے نا تھوڑی سی امید نظر آئی کہ آئی ایم ایف والوں نے ان کو امداد دے دی تھوڑا سا ان کو نوالہ دے دی اس گورنمنٹ کو تاکہ سٹیبلیٹی ہو لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی کہہ سکتے ہیں غیر سیاسی طور پر اگر ہم اس سے تجزیہ کریں تو جو ابھی ریسنلی جو الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں زمنی الیکشن اس میں جب آپ نے دیکھا کہ تقریباً ٹوانٹی سیٹس ہیں اس میں سے ففٹین سیٹس پوزیشن پارٹی نے وہ نکال لی تو اس سے جائے نا جو موجودہ حکومت ہے وہ اور جائے نا تزلزل کا شکار ہونا شروع ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً تقریباً ویدن ٹو ڈیز جائے نا اور اس کی وجہ سے مزید جائے نا وہ مرکیٹ وہ ڈاؤن ہوگی ہے ٹھیک ہے مزید جائے نا وہ مرکیٹ میں کرائسیس کی صورتحال ہے کوئی بزنس آپ کا ہو نہیں پا رہا ہر کوئی جائے نا وہ پریشان ہے کہ اس صورتحال میں کیا کریں کیونکہ ایک تو سٹیبلیٹی نہیں ہے کسی چیز میں ٹھیک ہے ہر چیزوں جو بھی آپ دیکھیں مہنگائی اور باقی انساروں کی وجہ سے جائے نا کافی لوگ پریشان ہیں اور قوت خرید جوتی ہے جو کہ انویسٹرز کو ہمیشہ ایک اچھا پوزیٹیف سائن دیتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں تو وہ جو وہ جو صورتحال ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے اس ٹھیک تو کیا جائے نا وہ اس کے حالات بہتر ہونے کیونکہ چانسز ہیں بھی یا نہیں تو اس حوالے سے میں آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ چانسز جائے نا وہ ڈیفنیٹلی ہیں ریٹس جائے نا وہ انشاءاللہ ڈیفنیٹلی بڑھنے ہیں کیونکہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس ٹھیک پر ریال ایسٹ جو آنا ہوا وہ آپ کا وہ ہائی پروپرٹی آپ کا ریال سیٹ جائے نا وہ ایسا بزنس ہے یا ایسی جائے نا وہ آپ کی ایسٹ ہے جو کہ تھوڑا سا بھی اگر سٹیبلیٹی ہوئی تو یہ جو انفلیشن ریٹ اور مہنگائی کی وجہ سے ڈی ویلیو کا پیسے کا جو ڈی ویلیو ہونا ہے یہ آپ کا کبر ہو جانا ہے اور یہ ویدن ڈیز آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا سارا نظام وہ برابر ہو جائے گا ادھر وائز اگر آپ کسی اور جگہ پر انفیسمنٹ کرتے ہیں کسی اور سیکٹر میں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا رسک نظر آئے گا اور اس میں آپ کو جانا وہ اس طرح جانا وہ آپ کو ریٹان نہیں مل سکتا جتنا آپ کو پوریل سٹیٹ میں مل سکتا ہے صرف ایک شرط ہے اگر سٹیبلیٹی آئے ابھی دو تین چیزیں اگر تو موجودہ حکومت الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے تو تین مہینے پھر ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا لیکن اس میں ایک چیز اچھا سائن ہوگا کہ انویسٹرز کا جانا وہ تھوڑا سا ڈیریکشن پتہ لگ جائے گی حکومت کی اور جو اوورال جانا پاکستان کی پولٹیکل صورتحال کی کہ حالات کے سیٹ پر جا رہے ہیں الیکشن ہونے کے بعد چلیں نئی حکومت آئے گی تو وہ تا بھلا سٹیبل ہو جائیں گے تو اس امید کی وجہ سے آپ کا سٹاکس پہ ٹھیک ہو جائیں گے ریل سیٹ میں دوبارہ انویسٹر آنا شروع ہو جائے گا اینڈ یوزر جس کی قوت خلید کم ہو چکی ہے وہ دوبارہ آپ کو مارکیٹ میں آنا نظر شروع ہو جائے گا تو یہ ساری صورتحال ہے اس نے مارکیٹ میں بس ہم سب کو اس چیز میں جانا نطالب سے دعا بھی کرنی چاہیے امید بھی رکھنی چاہیے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے یہ آپس میں لڑائی جگڑے اور آپس میں ان کا جانا وہ نورہ کشتی جتنے بھی سیاسی بارٹیز ہیں ان کو ختم کر کے تو اس بلک کا بھی سوچنا چاہیے اس جانا وہ بزنس ایکٹیوٹیز کتنی متاثر ہو رہی ہیں ان کا بھی سوچنا چاہیے تاکہ ہم جانا وہ ہم پاکستانی جانا وہ بزنس بھی کر سکیں آپ کا ایکانومی بھی ٹھیک ہو آپ کا روپیہ بھی سٹیبل ہو تو یہ ایک چھوٹا سا جانا وہ میری آج ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ کو میں موجودہ جو صورتحال ہے جو میرا ایک تجزیہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں باقی آپ کا بہت شکریہ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ جانا آپ لوگوں کو مجھے فالو بھی کر رہے ہیں مجھے لوگ کالز بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ گونیٹڈ رہوں گا آپ کو جانا وہ ہر صورتحال میں اپ ڈیٹ رکھوں گا اپنا خیال لکھئے گا میں افرق جاوید اللہ حافظ